موسیقی موسیقی تفسیر سورہ المؤمن مکی سورت ہے نو رقوات ایٹی فائیو آیات ترتیب کے اعتبار سے چالیسویں نمبر پر آنے والی سورت ہے اس کا نام سورہ المؤمن اس حوالے سے کہ آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ میں خاص نام لے کر اور اس کے آگے ایک خاص مومن مرد کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا کیا ہے اور یہ مومن مرد حضرت موسیقی علیہ السلام کے دور میں آل فیرون اور فیرون کے ساتھ تو اس نے جیسے ریاکٹ کیا اور ریٹیلی ایٹ کیا اور حضرت موسیقی علیہ السلام کی حفاظت کا طریقہ اور معاونت کا طریقہ اختیار کیا تو اس کی رودہ دے تو اس کے اس عمل کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پسند کیا اور قیامت تک کے لیے اس کے اس ذکر کے حوالے سے ایک سورت سورہ مومن جو ہے وہ نازل فرمائی اس کے علاوہ اس سورت کا نام سورہ غافر بھی ہے کیونکہ بالکل ابتدام میں اللہ سبحانہ وتعالی کی توبہ اور بخشش کی ایک صفت غافر ذمب تو اس حوالے سے سورت کو سورہ غافر کا نام بھی دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے لے کے آگے سورہ احقاف تک سات سورتیں یہ وہ سات سورتیں ہیں جن کے حروف مقتعات حامیم ہیں حامیم کے حروف مقتعات سے آغاز ہونے والی سورتیں ان سورتوں کو آلے حامیم بھی کہا جاتا ہے یہ سات سورتیں جو یہاں سے لے کے سورہ احقاف تک ہیں ان کو آلے حامیم یا جمع کر کے سب کو حوامیم سورتیں بھی کہا جاتا ہے یہ اگر زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو سورہ زمر ہی کے متصل پیریٹ میں یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے مکہ کا درمیانہ یا سیکنڈ دور ہے جس میں مخالفت کی جو ہے مخالفت کا آغاز ہو چکا ہے اور اس میں اقائد کے اوپر اقیدہ شرک اقیدہ اقیدہ توحید اور شرک کی نفی اقیدہ رسالت اور ایمان بالکتاب کا تذکرہ اور فکر آخرت کو بھی مائل کیا گیا ہے تو اس حوالے سے یہ مباحث ہیں ان مسامی ان سورتوں کے اگر آل حامیم سورتوں کے حوالے سے ان کی فضیلت اور ان کے مختلف اور ناموں کا تذکرہ کیا جائیں تو ابن مسود رضی اللہ عنہ ان سورتوں کو دیباج القرآن کہہ کر پکارتے ہیں دیباج القرآن دیباج ایک ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں بہت خوبصورت ایک قیمتی نرم ملائم اور ایک بہت مہنگا سا ریشمی کپڑا دیباج تو یہ خوبصورتی زینت کی علامت ہے دیباج کا وہ کپڑا تو ان سورتوں کو دیباج القرآن کہا گیا ہے وہ سورتیں جو قرآن کی زینت جو قرآن کی آرائش اور قرآن کی خوبصورتی اور حسن کی علامت اور ذریعہ ہے اسی طرح کچھ اور مفسرین نے ان کو ارائش القرآن بھی کہا ہے ارائش اروسہ کی جمع ہے اور اروسہ بھی وہ دلہن کے حوالے سے خوبصورتی اور زینت اور حسن کی علامت ہے تو دیباج القرآن کے علاوہ حوامیم سورتوں کو ارائش القرآن بھی کہا گیا ہے ابن عباس کے حوالے سے ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز اور خلاصہ آل حامیم سورتے ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ بن عواز رضی اللہ تعالی ان سورتوں کے حوالے سے ایک بہت وضاحت میں بیان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر والوں کو لے کر گھر کی جگہ تلاش کرنے کیلئے نکلا ایک شخص اپنے گھر والوں کو لے کر گھر کی جگہ تلاش کرنے کیلئے نکلا اس نے کھلا ہرہ بھرہ میدان دیکھا اور اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوا لیکن وہ آگے بڑھا تو اس نے روزات دیکھے روزات وہ زمین کہتے ہیں عربی جس میں پودوں اور نباتات کو بڑھانے اور نشو نمہ کرنے کا مادہ بہت زیادہ بہت زیادہ فرٹائل پیس آف لینڈ بہت رچ لش ویڈی والا ایک زمین کا ٹکڑا اس نے روزات دیکھے یعنی بڑی زرخیز زمین ملی جس کو دیکھ کر اس کا دل اور خوش ہوا تو ابن عباس حضرت لیکن جوں جوں کاری قرآن آگے بڑھتا جاتا ہے اس کے حسن سے خوش ہو جاتا ہے تو گویا اس حوالے سے پھر یہ آلِ حوامین جو ہیں یہ روزات القرآن کی حیثیت رکھتی ہیں عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تلاوت کرتے کرتے ان صورتوں پر پہنچتا ہوں اب کہتے صحابہ اکرام کی ان کا معمول یہ تھا کہ قرآن کو شروع کرتے تھے اور اس کو مکمل کرتے تھے تکمیل قرآن تک تو فرماتے کہ جب میں تلاوت کرتے کرتے ان صورتوں پر آتا ہوں تو میری بڑی تفریح ہوتی ہے تفریح مفسرین قرآن ان پہ باغات میں جاتا تو اس کی تفریح ہوتی اس کے مضمون حل کے پھلکیں ہیں کوئی بھاری بھرکم انداز بھلام اور گفتگو کا بھی نہیں یہ مکی صورتوں میں سب میں انداز نظر آتا ہے لیکن ان کے اندر وہ انداز بہت زیادہ غالب ہے اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو مدنی صورتیں پڑے ان کے اندر کتنے حقامات ہیں جن کو سمجھنا ان کی پیچیدگیوں کو سمجھنا ان کے اطلاق کو سمجھنا ان کے فقی مسائل کو سمجھنا ان کی ریلیشنز ان کی کو ریلیشنز ان سب کو سمجھنا مدنی صورتوں کو سمجھنا پھر ان کو کمپریہنڈ کرنا پھر ان کو ایبزاپ کرنا پھر ان کو ماننا اور پھر ان پہ عمل کرنا بھاری ہیں وہ صورتیں مشکت طلب ہے لیکن مدنی صورتوں کے مقابلے میں مکی صورتوں کا انداز بیان اور کلام سلیس ہے اور ان مکی صورتوں میں سے سب سے زیادہ حلقہ پھلکہ تفریح والا مضمون ان آل خواب بیم کا ہے اور نہیں اور مباحث اور مرکزی مضامین جو ہیں وہ بھی بڑے آسان ہیں اور ویسے نومل تعلیم اور تدریس کے حوالے سے بھی بتاؤں کہ ان کے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں ان کے اسائنمنٹ ان کے ہوم بکس اور ان کے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں یہ بھی آسان ترین ہوتے اور پھر اس کے ماہ جو آخری سے پارے انتیسوں اور اٹھائیسوں ان کی املا اور ان کے برڈ میننگز مشکل ہوتے ہیں بھارا یہ مفسرین کی بھی اگر یہ رائے ہے کہ یہ دیباج القرآن ہے اور یہاں پہ تفریق کا موقع ہے تو انشاءاللہ آپ کیلئے بھی ہلکے پھلکے ہی ہوں گے اسی طرح اس صورت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور وہ حدیث بھی آتی کہ جہاد کے موقع پر تشریف لے گئے گئے اور رات کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاپے کا ڈر تھا اور رات کے شبخون کے حملے کا بھی ڈر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید فرمائی کہ اس وقت حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ثابت ہے اور سورہ مومن کے پس منظر میں خاص طور پر جو واقعہ آتا ہے اس کے شانے نظور میں کہ مکی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں واقعہ کوئی چیوں ہے کہ جب آپ نے علانیہ دعوت قرآن شروع کر دی تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں سہن میں خانہ کعبہ کے سہن میں متعاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی جو ہے وہ کھلم کھلا مشرقین مکہ نے اس کا آغاز کر لیا ہوا تھا اس وقت تو اقبہ بن نبی مہید جو ہے وہ آگے بڑھا اور اقبہ بن نبی مہید نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں نماز کی حالت میں وہ ایک چادر ڈالی اور اس کو بل دینے لگا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ایک اٹیمٹ تھا آپ کی گردن میں وہ پھندے کی شکل میں وہ چادر ڈال کے اس کو بل دے رہا تھا گویا آپ کا گلہ دبا دینے کی یہ سازش تھی اور کوشش تھی جو اس نے کی اور جب وہ اقبہ بن نبی مہید گردن میں کپڑا ڈال کے اس کو بل دینا شروع ہی ہوا تھا تو خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سچے دوست بھی ہیں سچے معاون بھی ہیں سچے محافظ بھی ہیں سچی مدد کرنے والے بھی ہیں دوڑتے ہوئے آئے ہیں اور اقبہ بن نبی مہید کے ہاتھ سے وہ چادر چھین رہتے ہیں اور اس کو دھکیل کے پرے ہٹا رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت کرنے کے لئے اور ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر وہی الفاظ تھے جو سورہ مومن میں اس مومن مرد کی زبان پر تھے جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا معاملہ اختیار کیا تھا اتقتلونا رجلونا یکولو ربون اللہ کیا تم ایک مرد کو محض اس بنیاد پر اس کا گناہ اس کی غلطی اس کی کمی تمہارے نزدیک صرف یہی ہے کہ وہ تمہارے تین سو ساٹھ بٹوں کو چھوڑ کے ایک رب واحد کا نام لیتا ہے این یکولو ربون اللہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور اللہ کی ربوبیت اور بندگی اس کی ربوبیت کو مان کے اس کی بندگی اور عطاعت اور اس کی عبادت کرتا ہے تو کیا اس کا صرف یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے تم اس کو پینلائز کر کے اس کو اتنی بھاری بھر کم سزا دے رہا تو یہ وہ جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کی زبان پر تھا اور یہی جملہ اس مومن کی زبان پر حضرت موسیٰ کی محافظت کے لیے تھا جب فیرون نے قاتلانہ سازش کا پلان بنایا تھا تو اس پس منظر میں یہ صورت جو ہے وہ اس مومن کے رویے اس کے انداز اس کی دعوت اور اس کی نبی کی معاونت اور محافظت کا انداز ظاہر کرنے کے لیے یہ طریقہ کار جو ہے وہ مدینہ کی مکہ کی بستی میں مٹھی بھر پونجی جو صحابہ اکرام کی تھی ان کو سکھانے ان کو بتانے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور حسلہ دلانے کے لیے یہ سورہ مومن جو خیب و نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الظنبی وقابل التوبی شدید العقابی زد تول لا الہ الا نازل کرنا ہے اس کتاب کا اور کتاب کیسے نازل ہوئی یقلخت سنگل سٹنگ میں نہیں آہستہ آہستہ سلولی سٹیڈلی بتدریج تھوڑی تھوڑی کر کے کبھی زیادہ کبھی کام نازل کرنا ہے کسی کتاب کا نہیں الكتاب بہترین کتاب کا کس کی طرف سے العزیز العلیم صبر دست علم کے حامل علیم علام الغیوب علم الغیب رب کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں اپنا اپنی کتاب کا اور اپنی صفات کا تذکرہ فرما دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمانے کے بعد کہ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے کوئی معمولی کتاب نہیں ہے ال کتاب ہے اور ال کتاب بہترین کتاب سب سے بڑی خستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جس کی صفتی ہے کہ اس کا علم زبردست ہے اس کی پکڑ بھی زبردست ہے اس کا حساب بھی زبردست ہے اس کا عذاب بھی زبردست ہے اس کی پوچھکچ بھی زبردست ہے اس کی برپا کی جانے والی قیامت بھی زبردست ہوگی لیکن اس کا علم بھی زبردست ہے اس نے اپنے زبردست علم سے بہترین کتاب آہستہ آہستہ لزوم سے ایک تمام سے نازل کی اور پھر اس کے اگلے صرف اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اسی کے طرف تمہیں پلٹنا ہے قرآن کے اندر ایک ربط ہے آیات ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے قرآن ایک مربوط کلام ہے اور بڑا کہرہ تعلق اور ربط ہوتا ہے ایک آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ایک رقو کا پچھلے رقو کے ساتھ اور ایک صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ تنزیل القتاب من اللہ العزیز العلیم کے بعد خوافر الزم قابل طوب شدید العقاب کیوں اللہ کی کسی اور صفت کا تذکرہ کیوں نہیں اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ ریلیٹ کریں آیت نمبر تین کو آیت نمبر دو کے ساتھ ریلیٹ کریں اللہ سبحانہ تعالی نے کیا فرمایا ہے اللہ اتنے زبردست علم والے رب نے اتنی بہترین کتاب کو احتمام کے ساتھ تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ نازل کیا ہے تمہاری ہدایت کے لیے تمہاری رہنمائی کے لیے تمہیں فلاہ کے نسخے سکھانے کے لیے تمہیں نجات کا طریقہ بتانے اور سکھانے کے لیے تمہیں کامیابی کا کامیابی سے زندگی گزارنے کے طریقے سکھانے کے لیے اس نے کی زبردست علم سے کتاب اتاری لیکن اگر کوئی شخص اس کتاب کو تھامنے سمجھنے زبردست علم والی کتاب کو تھامنے کے بعد اپنی کمیوں اور کتاہیوں کو سمجھ لیتا ہے اپنی نافرمانیوں سرکشیوں اور حکم عدولی کو جان لیتا ہے تو اسے جاننا چاہیے کہ وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں کے لیے وہ رب غافر زمب ہے اس تعلق بالکتاب سے پہلے جو سے کمیاں کتاہیاں ہوئیں وہ رب غافر زمب ہے وہ ان سب کو بخش دے گا وہ طوبہ کو قبول کرنے والا ہے تو لہٰذا اس زبردست علم سے جڑنے والے لوگوں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ اس کے پیمانے کے مطابق اگر تم اپنی گزشتہ زندگی میں نہیں گزرے تو رب طوبہ قبول کرنے والا ہے گناہوں کو بخشنے والا ہے اس کی طرف پلٹو اس کی انعبت کرو اس کی فرما برداری کر کے بخشش طلب کرو وہ تمہارے گناہ ماف کر دے گا اور اگر نہیں کرو گے تو وہ شدید لقاق بھی ہیں وہ بڑے سخت عذاب والا بھی لہٰذا وہ جو زد طول ہے جو صاحب فضل ہے اس نے اپنے فضل سے تمہیں اتنی بہترین کتاب دی ہے اس سے رہنمائی حاصل کرو اس کو تھامے رکھو اس کے تعلق کو قائم رکھو اس کی اطاعت کرو اس کی فرما برداری کرو اس کے مطابق اپنی زندگی کا رنگ رنگو اور گزشتہ زندگی کے لئے توبہ اور استغفار کرو ورنہ یاد رکھو کہ اس کا عذاب شدید لقاب ہے وہ بڑے سخت عذاب والا ہے اور جانا تمہیں اسی کی طرف ہے جو واحد رب ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا اپنی ذات کا اپنی ملاقات کا آخرت کا قلام کا سبھی کا تعرف کروا کے مومن کو توبہ اور استغفار کی طرف مائل کر دیا آخرت کی ملاقات کے لئے اس کے دامن کو گناہ کے دھونے کے لئے تیار کر دی اور یہ جو کہا جا رہا ہے غافرِ ذم قابلِ توب توبہ استغفار یہ دونوں ریلیٹڈ چیزیں ہیں لیکن دو الگ الگ صفاتی نام کیوں گناہوں کا بخشنے والا توبہ کا قبول کرنے والا یہ مختلف سٹیٹمنٹ کیوں ایک ہی چیز ایک ہی اللہ کی صفت کے لئے دو صفاتی حوالجات کا تذکرہ کیوں کچھ مفسرین کہتے ہیں غافرِ ذم یہ ماضی کے گناہوں کے حوالے سے اور قابلِ توب مستقبل کے گناہوں کی امید کے لئے کیونکہ یاد رکھئے گا جو شخص اپنے کسی کبھی اور کتاہی کا اعتراف کر کے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے اصلاح کا وعدہ کرتا ہے اللہ سے اصلاح کے لئے مدد مانگتا ہے اور اصلاح کی کوشش کرتا ہے بشری تقاضوں پر این ممکن ہے کہ جو ایک گناہ کا خوگر تھا آتی تھا اسے وہ پھر ہوگی تو اس شخص کو جو بشری تقاضوں پر پہلے بھی کرتا رہا ہے اور آگے بھی کرنے کا امکان ہے اس کو اس رب کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ یاد رکھنا وہ تمہارے پچھلے بھی بخش دے گا اور اگر آدھی لوگوں سے پھر ہوئے تو اگلے بھی بخش دے گا تاکہ توبہ کرتے وقت کسی قسم کی ناومیدی نہ ہو مایوسی نہ ہو کتنے ڈھیر ہیں پچھلے وہ بھی بخشے گا اور میں تو اتنا آدھی ہوں مجھ سے پھر ہوگا نہیں وہ اگلے بھی بخشے گا تاکہ توبہ کی طرف انسان ہر فکر ہر غم ہر شبے اور ہر وسوسے سے پاک ہو کے کھلے دل سے پوری طرح امید لے کر رب کی طرف لوٹے اور اس کی فرما برداری کا دم بھرتے رب کی بندگی کا طریقہ زندگی میں اختیار کریں اللہمہ جعلنی من التوابین و جعلنی من المتتوہرین اب پھر ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ربت ہے آیات کے درمیان رکوعات کے درمیان اور سورتوں کے درمیان سورہ مومن اور سورہ زمر ان دونوں میں پھر اگر ربت نہ ہے آپ دیکھیں کہ کل جب ہم نے سورہ زمر کے آیات پڑھیں تھی تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا تھا کہ میرے بندوں کو کیا کہہ دو میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں میں سب کو بخش دوں گا اب اسی کا سلسلہ آگے جاری ہے اللہ نے اعلان کیا تھا کہ ان کو کہہ دو مایوس نہ ہو نہ امید نہ ہو میں غفور رحیم وہ میں سارے بخش دوں گا تم صرف انابت کرو تم صرف فرما برداری کرو اور یہاں پہ پھر اللہ نے پھر بتا دیا دیکھو تابع کرنے والو اس تغفار طلب کرنے والو رب غافر زم ہے قابل طوب ہے اس فضل والے کی طرف پلٹا اس کے علاوہ کوئی محبود نہیں اگر نہیں پلٹو گئے تو یاد رکھنا وہ شدید اللہ قابی ہے ایسا تعرف کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے حالات حاضرہ پر تبصرہ کیا ایسا رب ایسی کتاب ایسی بکشش ایسی رحمان ایسی مہربانیہ ایسے احسان لیکن لوگوں کا حال ہے ما یو جادلو فی آیات اللہ اللہ لذینہ کافر اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات اللہ کی نشانیاں اللہ کی احکامات اس کے حلال اس کے حرام اس کا نیکی گناہ خدود اس سارے تصورات میں بحثیں کرنا نکتہ چینیاں کرنا کرید لگانا ٹو لگانا کج بحثیاں کرنا الٹے الٹے اعتراضات کرنا موش گافیاں کرنا نئے نئے معنی پہنانا اور کرٹیسزم کرنا یہ لیکن نام آنے والوں کروئے ہیں اور آج معاشرے میں یہ چیزیں ہام ہیں سودھ کے حکامات کی تنقید نکاب کے حکامات کی تنقید شراب کے حکامات کا مزاق اعتراضات پراست کے حکامات گواہی کے طریقے زنہ کی خدود انتمام کی تنقید سرقہ کی حد کی تنقید تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس کے بعد اس کے بعد دنیا کی ملکوں میں ان کی چلت پھر تمہیں دھوکی میں نہ ڈالیں کہ انہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہی اللہ کی آیات کی تنقید کرتے ہیں اس کی حکامات کی کجروی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہ وہ شدید عذاب دینے والا ہے مزاق کرنے والوں کی دنیا کی ترقی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں یہ دنیا دار الامتحان ہے یہاں پہ اللہ سب کو محلت عمل دے رہا ہے اور اس محلت عمل میں اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا اللہ کے کلام کی اللہ کی حکامات کی تنقید کرتا ہے موش شگافیاں اور کٹھجتیاں کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ اللہ شدید العقاب اس کو فورا نہیں تھام لے اس نے جواب کے لیے سزا جزا کے لیے قیامت کا دن جس کے لیے لوگوں نے پلٹنا ہے اس کا حساب رکھے این ممکن ہے کہ یہ نافرمانی اور موش شگافیاں کرنے والے اللہ کی ڈھیل میں یہ بڑی دنیا کی ترقی کریں تو اللہ نے فرمایا ان کی دنیا کی چلت پھر تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں ان سے پہلے قوم نوم میں بھی انکار کیا اس کے بعد بہت سے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تھا کہ اسے گرفتار کر لے یعنی پہلے بھی قومیں بڑی طاقت والی بڑی عروج والی قومیں جن کی دنیا میں بڑی ترقی تھی اللہ کی آیات کا بھی انکار کرتے تھے اللہ کے موزاد کا بھی انکار کرتے تھے اللہ کے کلام کا بھی انکار کرتے تھے اللہ کے نبیوں کا بھی انکار کرتے تھے ان سب نے باطل کے ہتھیانوں سے حق کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ دیا پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سکتے اس دور کے مشرقین کو جھنجھوڑا جائے اور ہر دور کے منکنین حق کو ان کو بھی جھنجھوڑا جائے اسی طرح تیرے رب کا فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپا ہو چکا ہے جو کفر کے مرتقب ہوئے وہ واصل بجہنم ہونے والے اللہمان جرنا من النار عرشِ الٰہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں یہ کون سے فرشتے ہیں آپ کو پتا ہے میں قرآن سے پتا چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد چار بتائی گئی ہے اور حشر کے دن ان کی تعداد آٹھ بتائی گئی یہ قرآن کے حوالے سے تو یہ وہ فرشتے ہیں جو قیامت سے پہلے چار ہیں قیامت کے دن آٹھ ہوں گے یہ وہ فرشتے ہیں جو مقربِ بارگاہِ الٰہی ہیں اللہ کے بڑے مقرب فرشتے ہیں اللہ کا قرب عرش کو تھامنا قربِ الٰہی کی نشانی تو وہ فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں جن کے پاس اللہ کا قرب ہے جو اتنے برگزیدہ اور اتنے جلیل القدر فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک کام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں اس کو اپنا رب مانتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور پانچمہ کام وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان لانے والوں کیلئے استغفار کرتے ہیں حاملانِ عرش فرشتے ظاہرِ مقرب ہیں اللہ کے ہاں ان کا درچہ ہے اللہ کے کوئی بڑے برگزیدہ ہے تو اللہ کے مقرب فرشتوں کی یہ جو عمل ہیں وہ ظاہر ہے اللہ کے ہاں بڑے پسندید اور محبوب عمل ہیں اللہ کی ایک محبوب اللہ کی ایک برگزیدہ اللہ کی ایک مقرب مخلوق ایک عمل کر رہی ہے اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں مومنوں کو دکھانے بتانے کیلئے کہ یہ عمل میرے لئے محبوب ہے کیا عمل اللہ کے ہاں محبوب ہے اللہ کی تسبیح کرنا اس کی پاکی اس کی بزرگی اس کی شان اس کی بڑائی بیان کرنا اس کو تمام عبوں سے پاک ڈیکلیئر کرنا اس کی حمد و سنا کرنا گویا ذکرِ الٰہی کرنا اللہ کی ربوبیت اور اس پر ایمان لانا اللہ کو اس کی تمام صفاتِ کاملہ اس کے تمام مسمعِ پسنہ اس کی قدرت اس کے کمالات اس کی طاقت اس کی حکومت اس کے اختیارات کے ساتھ اس کو ماننا اور پھر ان تین کاموں کے ساتھ تسبیح حمد اور ایمان باللہ کے ساتھ اگلا پسندیدہ کام کیا کہ وہ مومنوں کے لئے استغفار کرتے ہیں یہ کام مومنوں کے لئے بھی اللہ نے دوسرے مومنوں کے حوالے سے پسند کیا ہے حاملانِ عرش مومنوں کے لئے دعائیں اور استغفار کرتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ایک محبوب عمل ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کے لئے دعا کرنا اور اس کے لئے استغفار کرنا یہ مومن کے لئے پسند دیتا ہے حدیث بتاتی ہے کہ بہترین حدیعہ جو ایک مومن دوسرے مومن کو دیتا ہے وہ دعا کہا دیا ہے اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں دعا کرتا ہے تو جتنی دیر وہ دوسرے مومن کے حق میں دعا کرتا ہے ایک رحمت کا فرشتہ اس کے لیے بکشش رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے اور جب وہ مومن دوسرے مومن کے حق میں کی جانے والی دعا پر آمین کہتا ہے تو پیچھے والا فرشتہ دعا گو مومن کے حق میں کیا دعا کرتا ہے یہ سب تیرے لیے بھی اور وہ فرشتہ آمید کہتا ہے اور پھر فرشتے بھی رحمت کی اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں ایمان کا درجہ ایمان کیسا خوبصورت خزانہ ہے ایمان کیسی خوبصورت نعمت ہے کہ جب کسی کو ایمان کا خزانہ اور ایمان کی دولت نصیب ہو جائے تو اس کا درجہ کیسا ہو جاتا ہے اس کی دوستیاں اس کے ناتے اس کے محافظ صرف اس دنیاوی محافظ اور دوستیاں دنیاوی نہیں اس کی پھر دوستیاں اس کے محافظ اس کے نگران افاقی یونیورسل نہیں اس کے گلوبل نہیں اس دنیا کے نہیں یونیورسل اور افاقی تعلقات بن جاتے فرشتے اس کے لیے بخشش کی نعمت ایمان اتنی بڑی دولت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان میں اضافہ بھی فرمائے اس ایمان کی حفاظت کی توفیق بھی اتا فرمائے اور اللہ ہماری اور ہماری یولادوں اور ہماری ذریعت کے ایمان اسلام کا محافظ بن جائے یہ وہ ایمان ہے یہ وہ ایمان ہے کہ جس کی وجہ سے حامل آنے عرش کی دعاوں کا مستحق بن جاتا ہے مومن اللہ ہمیں مسلم و مومن کی زندگی اتا فرمائے اور اللہ ایمان کی حالت میں خاتمہ بالخیر فرمائے فرشتے دعائیں کرتے ہیں فرشتے کب کب دعائیں کرتے ہیں قرآن بتا رہے کہ فرشتے مومنوں کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں کب کب کرتے ہیں وہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کچھ موقع دخلالی جی حدیث مبارکہ کی الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جب جب کوئی شخص خالصتاً دین کا علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے اور کوئی اغراض و مقاصد نہیں اصل میں یہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دمشق میں تھے اور ان کے پاس کوئی شخص گیا کوئی سفر کا کوئی مسافر گیا اور اس مسافر نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی حدیث کے بارے میں سوال کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سوالی اس مسافر کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اس سے سوال کیا میرے بھائی مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم اتنی دور سے آزم کیا صرف یہ حدیث کا مسئلہ پوچھنے آئے ہو یا کسی اور غرض سے آئے ہو اور ساتھ ہی مجھ سے یہ سوال بھی کر رہے ہو کوئی شخص نے کہا کہ میں کسی اور غرض سے نہیں آیا آپ سے صرف حدیث کے بارے میں یہ سوال کرنے آیا تو اس پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سوالی اس مسافر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث مبارکہ کی یہ خوشکبری سنائی کہ جب کوئی شخص خالصتاً دین کا علم حاصل کرنے کیلئے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں اور اس کے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کون ہواوں کے پرندے جنگل کے درندے سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے فرشتے تو لہٰذا پہلی بات یستغفرونا للذین آمنو فرشتے بخشش اور رحمت کی دعائیں کس کے لئے کرتے ہیں وہ لوگ جو خالصتاً دین کا علم حاصل کرنے کیلئے نکلتے ہیں اور کوئی خرض کوئی مقصد کوئی پرپس ہی نہیں نریا ندکھاونا نمود و نمائش نہ کاروبار نہ تجارت کچھ نئی صرف قرآن و حدیث کو سکھنے اور سکھانے کے لئے نکلتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور حدیث مبارکہ طویل حدیث سے پتا چلتا ہے ذکر کی محفلوں میں حاصل ہونے والے وَالذَّاکِرِينَ اللَّهَ قَسِيرًا وَالذَّاکِرَاتَ عَدَّ لَهُمَجْرًا عَظِيمًا ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو فرشتے ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں ان کو گھیرہ بانتے ہیں اور زمین سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں اور جتنی دیر وہ ذاکرین اس محفل میں بیٹھے رہتے ہیں فرشتے ان کے خق میں فرشتے ان کے دلوں پر سکینہ تاری کرتے ہیں پرسکون کرتے ہیں مطمئن کرتے ہیں ریلاکس کرتے ہیں انگزائیٹیز اور ٹینشنز ان کے دلوں سے نکالتے ہیں اور جتنی دیر وہ بیٹھے رہتے ہیں ان کے لیے وہ فرشتے کتنے فرشتے ان کی محفل کو گھیرنے والے فرشتے جو زمین سے لے کے آسمان تک ہاتھا باندھ لیتے ہیں وہ ان کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اللہ ہم جاء اللہ منہ اللہ ہمیں ان کچھ نصیبوں میں سے بنا دیں اسی طرح درود پڑھنے والے کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں وعدہ ہیں حدیث مبارکہ میں کہ جب کوئی شخص امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی دیر درود پڑھتا رہتا ہے اتنی دیر فرشتے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اسی طرح نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھنے والے پر نماز کے بعد سلام پیرنے کے بعد اگر کوئی اپنی جگہ ہی پر بیٹھا ہے تو حدیث مبارکہ کے الفاظ کے حوالے سے وہ گویا نمازی کی حالت میں ہے نماز کا انتظار کرنے والا نماز سے پہلے نماز کا انتظار کرنے والا نماز کے بعد وہیں پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے والا نمازی کی حالت میں ہے اور ایسے نمازی کے لیے بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اللہ کا ذکر اور دعا اور خاجت روائی کرتا رہتا ہے اس کے لئے بھی فرشتے بکشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جتنی دیر وہ وہیں پر رہتا ہے اسی طرح سہری کھانے والے روزے دار کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب ایک مومن اپنی سہری تیار کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے دسترخان پر بیٹھتا ہے سہری کرنے لگتا ہے اور سہری کھاتا ہے تو اتنی دیر ایک فرشتہ اس کے لئے بکشش اور رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے سہری کھانا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے تعقید فرمائی تھی نا سہری کھاؤ کیونکہ سہری کھانا باعث برقت ہے یہی وہ برقتوں میں سے ایک برقت ہے کہ وہ فرشتوں کی بکشش کی دعاؤں کا حق دار اور مستحق بن جاتا ہے اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کی رام میں مال خرچ کرنے والوں کی حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں بحاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز صبح دو اور روز شام کو دو فرشتے دعا کرتے ہیں الہی خرچ کرنے والوں کے مال میں برقت دے اور روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے یہ بکشش تو نہیں لیکن یہ برقت کی دعا ہے اور پھر حقوق العباد کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے جب مومن کسی دوسرے مومن بھائی کی آیادت کے لیے جاتا ہے مومن مومنہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی آیادت کے لیے جاتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ صبح نکلتا ہے تو اس صبح سے لے کے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے بکشش رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اگر وہ شام کو نکلتا ہے تو شام سے لے کے اگلے دن صبح تک ستر ہزار فرشتے وہ آیادت میں جانے والے مومن کے لیے بکشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہے تو یہ مسلمانوں کی خبرگیری آیادت غمگساری ان کی مدد ان کی معاونت کا عجر ہے یہ ایسا عمل کرنے والا فرشتوں کی دعا کو مستحق اور کون سے فرشتے حاملہ نیارش کی دعا کو مستحق ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب مومن دوسرے مومن کے حق میں دعا کرتا ہے ایک مومن جب دوسرے مومن بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو ایک رحمت کا فرشتہ جتنی دیر وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے اتنی دیر ایک رحمت کا فرشتہ اس کے لیے بکشش اور رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے اور پھر غصہ پینے والے لڑائی اور جھگڑے کے وقت دو افراد میں لڑائی اور جھگڑا ہے لیکن ان میں سے ایک غصہ پی جاتا ہے تو غصہ پینے والے کے پیچھے ایک رحمت کا فرشتہ جتی دیر وہ غصہ پیتا ہے خاموش رہتا ہے ایک رحمت کا فرشتہ اس کے لئے بکشش رحمت کی دعائیں گے تو وہ واقعی یاد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرمائے ایک بددو آیا اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ بدخلاقی شروع کر دی بدزبانی اور بدخلاقی شروع کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی خاموش رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو دیکھ رہے تھے اور حلکہ سب مسکرہ رہے تھے گویا آپ کو یہ حالت پسند تھی قیفیت پسند تھی کہ وہ بدتمیزی اور بدسلوکی کر رہے بدزبانی کر رہے اور حضرت ابوبکر خاموش رہے غصہ پی رہے ہیں قوزمین الغائز آفین آنا الناس اللہ حب الموسنین جنتیوں کی صفات نظر آ رہی ہیں اپنے اتنے پیارے ساتھی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ رہے ہیں اور پھر ظاہر برشی تقاضوں پر جب حد ہو گئی اس کی بدخلاقی کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گرشاہ آیا جواب دیا اب صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اٹھ گئے دریافت فرمانے پر آپ نے فرمایا کہ ابوبکر جب تک تم خاموش تھے ایک رحمت کا فرشتہ تمہارے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کر رہا تھا تو یہ ہے وہ بات غصہ پی جانا اور زیادتی کرنے والوں پر خاموش رہنا یہ فرشتوں بخشش کی اور رحمت کی دعائیں فرشتوں کی بخشش اور رحمت کی دعائیں کو حق دار بنا دیتے تو لہٰذا یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو یاد رکھے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ فہرست طبیل کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو وہ فرشتے جو حامل آنے عرش ہیں وہ مومنوں کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اور وہ دعاں کتی خوبصورت ہے کہ مجھے یہاں دیکھے جب میں نے سورہ مومن میں پہلی دفعہ یہ دعا پھڑی تو آہی ریالائز کہ شاید بہت دفعہ ہم اپنے لئے اتنی خوبصورت دعا نہیں کر رہے ہوتے یہ فرشتے جب مومنوں کے لئے دعا کرتے ہیں وہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ شاید انسان خود اپنے لئے بہت دفعہ اتنی پیاری دعا نہیں کر رہا ہوتا اور کتنی جامع کتنی مکمل اور کتنی خوبصورت دعا ہے وہ فرشتے کیا کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اپنی علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہے یہ دعا کا عدب اور صلیقہ بھی سیکھیں ہم بار ہاں یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ اللہ قرآن میں اور حدیث کے ذریعے متفرق موقع پر ہمیں دعا کا ایک عدب اور صلیقہ اور دعا کی قبولیت کا ایک انداز سکھاتا ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد و سنا اللہ کی تعریف اس کی تصویح اس کی حمد و سنا دعا سے پہلے عدب اور صلیقے کے حوالے سے بھی لازم ہے اور دعا کی قبولیت کے حوالے سے بھی لازم ہے تو فرشتے پہلے اللہ کی بزرگی اس کی شان اس کی کوئی صفاتِ کاملہ کا تذکرہ دینے کے بعد دعا کرتے ہیں علم کے لحاظ سے ہر چیز پر چھائے ہے پس تو معاف کر دے فغفر تو بخش دے تو معاف کر دے اور دوزہ کے عذاب سے بچا لے کن لوگوں کو ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی توبہ کی ہے اور تیرا سیدھا راستہ اختیار کیا ہے گویا یہ حاملانِ عرش و رشتے اپنی دعاوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی رحمت اور اس کے علم کا واسطہ دے کے مومنوں کی توبہ اور بخشش کی دعاوں کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں فرشتے اللہ کے علم اور اللہ کی رحمت کا تقاضی تذکرہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ کی رحمت ضروری ہے اور توبہ اللہ کی رحمت کا ایک بہت بڑی علامت ہے کہ تیری تو رحمتیں اتنی ہیں کہ تو لوگوں کو بخشتے ہیں تو ان کو بھی بخشتے ہیں اور پھر ساتھ جن کی توبہ کی سفارش توبہ کی قبولیت کی سفارش کی جاری ہے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو علم پر چھائے کہ ہم سفارش کر رہے ہیں ہم دعا کر رہے ہیں کہ ان کی توبہ قبول کر لیکن علم تیرا ہی کامل ہے فیصلہ تیرا ہی ہوگا ہم صرف ایک چیز کی سفارش کر رہے ہیں اور ایک چیز کی دعا کر رہے ہیں لیکن تو اپنے علم میں کامل ہے فیصلہ تیرا ہمارے لئے قابلے قبول ہوگا اور پھر پچھلی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے توبہ کا طریقہ بتایا اور توبہ کا وعدہ فرمایا اور یہاں پر فرمایا کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو استغفار کرنے والے کا درجہ اتنا ہے کہ حاملانِ عرش پھر اس کی توبہ کی قبولیت کی سفارش کرتے ہیں بس شرط ہے کہ وہ صرف توبہ نہ کر رہا ہو توبہ کرنے کے بعد کیا کر رہا ہو وہ اللہ کے راستے اور اللہ کی طرف واپس پلٹ بھی رہا ہو اے ہمارے رب داخل کر دے ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا اور صرف ان کو نہیں ان کے والدین کو بھی ان کے ازواج کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی سب کو نہیں ان کے ازواج ان کے والدین ان کی اولاد میں سے ان کو جو سوالے ہو ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دیں بلا شبا تُو قادرِ مطلق اور تُو حکیم ہے اور اے رب بچا دے ان کو برائیوں سے بچا دے ان کو برائیوں سے جس کو تُو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تُو نے بہت بڑا رحم کیا یہی بڑی کامیابی ہے یہاں پہ سییات سے مراد کیا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ سییات کی تین معنی ہے سییات کا مراد مطلب ہوتا ہے برائی کونسی برائی برے اقائد اخلاق یا آمال کی برائی دوسرے آمال برے آمال کے وبال کی برائی تیسرے آفات مصیبتوں اور عذاب کی برائی تو فرشتے دعا کرتے ہیں کہ ان کو برے اخلاق معاملات اقائد اور برے آمال سے بچا لیں اور پھر یہاں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ان کے برے آمال کے وبال کی برائیوں سے بچا لیں اور یہاں پھر ان کو بری آفتوں سے مصیبتوں سے عذابوں سے بچا لیں کتنی جامعہ اور کتنی خوبصورت دعا ہے اللہ ہمیں وہ عمل وہ رویے وہ توبہ وہ استغفار کے انداز اپنانے کی توفیق اتا فرما کہ جس کی وجہ سے ہم حاملانے عرش و رشتوں کی استغفار کی دعاوں کے لائق اور اس کے قابل ہو جائیں اللہم جان لی من التوابین و جان لی من المتطخرین جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو بکار کر کہا جائے گا آج آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے یاد رکھئے گا جب جہنمی جہنم میں پہنچیں گے اور جہنم کی مار پیٹ ٹاک وہاں کا لباس وہاں کا توام وہاں کے مشروبات وہ سزائیں وہ عذاب ان کو ملے گا تو ان کو اپنے اوپر غصہ آئے گا ندامت بھی ہوگی پشمانی بھی ہوگی مایوسی بھی ہوگی اور اپنے اوپر غصہ بھی آئے گا کہ ہم نے یہ سب کچھ کر کے اپنے آپ کو کس انجام سے دوچار کر دیا اور یاد رکھئے کہ یہ جو فریم آف مائنڈ ہے نا اور یہ جو احساسات کی کیفیت ہے یہ بھی جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہوگا ندامت پشمانی رگریٹ مایوسیاں ناومیدیاں اور یہ غصے کی کیفیت بزاتے خود یہ بزاتے خود ایک عذاب ہوں گی جہنم تو وہ خود ان کو جتنا غصہ اپنے اوپر آئے گا وہ ان کو کہہ دیا جائے گا کہ تم پر اس سے زیادہ غزبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے کہ آج تو تمہیں جہنم میں پہنچنے کے بعد اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے نا کہ ہم نے اپنے ساتھ گھر کیا لی ہم نے اپنے آپ کو پہنچا کیسے لیا ہم نے اپنے ساتھ اتنا بھرا کیا کہ اپنے آپ کو جہنم تک پہنچانے کا معاملہ کیا یہ تو تمہیں آج غصہ آ رہا ہے لیکن جب تمہیں بات بتائی جاتی تھی جہنم کی جنت کی نجات کے طریقے سے کھائے جاتے تھے تم انکار کرتے تھے تھا تو اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا لیکن تب محلتیں عمل تھی تب وہ تمہیں محلت دیتا تھا وہ کہیں گے وہ کہیں گے اے رب تو نے تو واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی یہ تصور اسے پہلے قرآن میں پہلے بھی آ چکا ہے تم اللہ کا کفر کر کیسے سکتے ہو ہر ایک تم مرتا تھے اس سے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اس کے دنے لوٹائے جاؤ گا یہ تو تمہاری اپنی حالت ہے یہ تو تمہارا اپنا اختیار ہے نہ اپنی مرضی سے پہلے مرے نہ پھر زندہ ہوئے نہ پھر مروگے نہ پھر دوبارہ زندہ ہوگے تمہارا اختیار اور مرضی تو کہیں بھی نہیں ہے یہ تھوڑی سی زندگی یہ تھوڑی سی زندگی میں تمہیں اختیار دیا ہے اس میں بھی سرندر کر دو اپنی بانگیں اپنی دور اس کو تھما دو جس کے پاس تمہاری زندگی کے کلی اختیار ہے نا سرندر کر دو اور یہ سرندر کر دینا ہی اصل اسلام ہے یہ سرندر کر دینا اللہ کے سامنے یہی اصل میں اسلام اور ایمان ہے یہ قرآن میں پھر آ گیا تو نے ہمیں واقعی دو موتیں اور دو زندگی آ دے دی یہ دو موتیں اور دو زندگیوں کا تصور کیا ہے میں پہلے بھی بتا چکیوں مختصر دہرہ لیجی ہمیں حدیث سے بھی اور قرآن سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا تھا تو اس کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس روح زمین میں جتنے انسانوں کو بھیجنا تھا اول حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھے قیامت تک کیلئے جتنے جتنے انسانوں کو اولاد آدم کو اس زمین میں بھیجا جانا تھا ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کر کے اپنے سامنے حاضر کیا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنے عرش پر متمکن اللہ نے ان کو اپنے سامنے حاضر کرنے بنین و آدم تمام نسل کو اپنے سامنے حاضر کرنے کے بعد اللہ نے سوال کیا تھا اللہ ستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور سب بنین و آدم نے اطراف اور اقرار کیا قولو بلا ہاں تو ہمارا رب ہے یہ وعدہ لست ہے یہ وہ وعدہ لست ہے جس کی وجہ سے بنین و آدم انسانوں کے دلوں میں اس اقرار اور اس گواہی کی وجہ سے دلوں میں اللہ کی پہچان ہے سوپر پاور ایک سپیریئر بین کی پہچان انسٹنکٹیولی نیچر کے اندر الہام اور ودیت کر دی گئی میڈ بھی وہ قرآن پڑھنے والا ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہے نہیں ہے کوئی انٹارٹکا میں رہتا ہے جس تک قرآن پہنچا ہی نہیں جس تک اسلام دین پہنچا ہی نہیں وہ اپنی فطرت کے اندر اللہ کی پہچان رکھتا ہے ایک سپیریئر بینگ ایک سپیریئر کریئٹر کی پہچان یہ تمامے حجت ہے اللہ کی طرف سے کہ قیامت کے دون لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تو اللہ کو نہیں پہچان دے تھے کہا جائے گا تمہاری مزاجوں کے اندر موجود ہے فطرت کے اندر الہام ہے اور اس فطرت کی آواز جب ادھر قائنات کو سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں اور اس آواز کو اس کے ساتھ کلک کریں تو ایک بڑے سے بڑا کافر اللہ کو پہچان سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے تمامے حجت ہے اللہ نے سب کو پیدا کیا یہ پہلی پیدائش تھی یہ تخلیق تھی یہ پہلی زندگی نہیں تھی یہ پہلی تخلیق تھی اس تخلیق کے بعد اللہ نے ان کے جسموں اور ان کی روحوں کو الگ کر دیا ہم نے کل ہی پڑا تھا کہ روح کا جسم سے الگ ہو جانا موت ہے یہ تخلیق کے بعد پہلی موت تھی ارواح کو اور جسموں کو الگ کر دیا گیا سورہ دہر میں سورہ انسان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائے کیا انسان پر ایک طویل وقت ایسا نہیں گزرا لم یا کشیہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا تخلیق کیا گیا تھا پھر جسم کو روح کو الگ کر دیا گیا and you were nobody دنیا میں آنے سے پہلے لم یا کشیہ تم کچھ بھی نہیں تھے no existence یہ پہلی موت تخلیق تخلیق کے بعد پہلی موت اور پھر اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے اس کو دوئے زمین پر بھیجنا تھا تو رحم مادر میں اس کے نطفے کے ذریعے اس کا حمل ٹھہرایا گیا اب پھر وضع حمل سے اس کو دنیا میں بھیجا گیا یہ پہلی زندگی تھی تخلیق تخلیق کے بعد پہلی موت موت کے بعد پھر پہلی زندگی سمہ یخییکم فاہیاکم زندہ کیا تم کو سمہ یمیتکم پھر دنیا کی موت یہ دنیا کی زندگی کی موت جو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ دوسری موت ہے اور پھر اس کے بعد سمہ یخییکم سمہ الہی ترجعون پھر اس موت کے بعد قبروں کے بعد منوفقہ قیام اور رب العالمین کے بعد سب کو زندگی دی جائے گی سب کو اٹھایا جائے گا یہ پھر دوسری زندگی ہوگی سمہ یخییکم ترجعون اس کے بعد پھر اللہ کے حضور 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 کیا جائے گا دو زندگیاں اور دو موت ہیں اب دہرا لیجئے پہلی تخلیق وعدہِ لست پہلی موت دنیا کی پیدائش پہلی زندگی دنیا کی موت دوسری موت اور پھر قبر کے بعد کی زندگی دوسری زندگی انسان میں اور آپ پہلی پیدائش کو بھی جانتا ہے اور دوسری موت کو بھی جانتا ہے پہلی موت ہو چکی ان تینوں کو ہم جانتے ہیں ان تینوں کو ہم پہچانتے ہیں ان کی حقانیت کو ہم مانتے ہیں شک اس میں رہ جاتا ہے زندگی بعد موت بعض بعد الموت اس آخری زندگی پر جو قبر اور موت کے بعد ہے اس پر لوگوں کو شک ہے اس پر لوگوں کو یقین نہیں اور اس کے بعد کی تیاری نہیں تو لہٰذا یہ دو زندگیاں اور دو موت ہیں انسان کو اپنی طاقت اور اپنی قوت کا اختیار نہ وہ تخلیق اپنی مرضی سے نہ وہ پہلی موت اپنی مرضی سے نہ دنیا کی پیدائش اپنی مرضی سے نہ دنیا کی موت اپنی مرضی سے کوئی چیز میری اور آپ کی مرضی سے ہے اپنی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں میں فلاں گھر میں پیدا ہوں گی فلاں میں نہیں پیدا ہوں گی بے لڑکی پیدا ہوں گی میں مرد پیدا نہیں ہوں گی امیر گھر میں جاؤں گی مسلمان گھر میں جاؤں گی کالوں میں نہیں جاؤں گی گوروں میں جاؤں گی امریکہ میں پیدا ہوں گی پاکستان میں نہیں ہوں گی ہاں ہماری مرضی نہیں ساری کے ساری اللہ کی مرضی اس دنیا سے روانگی آج نہیں مروں گی بھی ہفتے بعد مروں گی جوان نہیں مروں گی بڑی ہو کے مروں گی امریکہ میں نہیں مروں گی جاکہ پاکستان میں اپنی زمین میں مروں گی مرضی نہیں سب چیزوں میں اللہ کی مرضی تخلیق میں پہلی موت میں پہلی حیات میں دوسری موت میں اور پھر دوسری حیات میں سب پہ مرضی اللہ کی اختیار اللہ کا مختار رب مجھے اس دوسرے پہلی پہلی موت اور دوسری پہلی زندگی اور دوسری موت کے درمیان اختیار کا عمل دے دیا گیا ہے مجھے پرکنے کے لیے آپ کو پرکنے کے لیے ایک زندگی اور ایک موت کے درمیان مجھے لیبٹی آف ایکشن دے دیا گیا طریقے سکھا کے بتا کے عزیز الحمید کی طرف سے طریقے بتا کے سکھا کے یہ تمہارے پاس اختیاری عمل کی محلت ہے حدائی نہ ہو نجدین دونوں رستے دکھا دیئے جنت کے رستے پہ جانا چاہتے ہو جہنم کے طرف لڑکنا چاہتے ہو جہنم کی طرف لڑکتے لڑکتے یو ٹرن کاٹ کے واپس جنت کی بلندی کی طرف جانا جاتے ہو توبہ کرلو میری رستہ پکڑلو فرما برداری کرلو سب دروازے کھلنے لیکن اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھنا میں شدید ہو لے کابو میری طرف جانا ہے پھر میں تمہیں سزا چزا دوں گا یہ ہے وہ تصور قیامت کے دن وہ لوگ کہیں گے اللہ تو نے واقعی ہمیں دو موتیں دی اور دو زندگیاں دے دی اب ہم اپنے قصوروں کا اطراف کرتے ہیں اس دن قصوروں کا اطراف فائدہ نہیں دے گا اس دن سارے قصوروں کا اطراف سارے قصوروں پر ندامت ایک آنسو بہانہ نہیں رونا چیفنا چلانا دھاڑنا بھی فائدہ نہیں دے گا ہزار منتیں سمجھتے بھی فائدہ نہیں دیں گے ساری دنیا کا مال فدیے میں دینا بھی فائدہ نہیں دے گا یہاں یہاں ایک الفار ایک لفظ اللہ بخش دے دو آنسو ایک ایک آنک سے اور پھر کچھ صدقہ سارے بخش دیے جائیں گے انسان کتنا بے وقوف اور اتنا احمق ہے ہم اپنے قصوروں کا اطراف کرتے ہیں اب یہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے کہاں سے جہنم سے جواب ملے گا یہ حالت یعنی جہنم میں داخل ہونے کی حالت جس میں تم مبتلا ہونا یہ کیوں ہے اس وجہ سے ہے کہ جب تمہیں اکیلے رب کی طرف بلایا جاتا تھا کہ تم اس کی بندگی کرو تم اس کی عطاعت کرو تم اس کی عطاعت عبادت کرو تم اس کی فرما برداری کرو تم اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی کا خاکہ ادھیڑ کے رکھ دو جب تمہیں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم مانے سے انگار کر دیتے تھے اور جب تم اس کے ساتھ دوسروں کو کبھی تمہارے نفس کو تمہارے گھرانے کو تمہاری برادری کو ہاں اور من تو مراد و نیاز ونہوں پیروں کو بلایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے اب فیصلہ اللہ بزرگ اور بردر کے ہاتھ میں ہے وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے آسمان سے تمہارے لئے رست نازل کرتا ہے مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہ کی لیتا ہے اللہ نابت کی توفیق عطا برما اللہ نابت ہم سب کے لئے آسان بنا بس اے رجوع کرنے والوں اللہ کو پکارو اپنے دین کو اس کے لئے خالص کرتو خواہ تمہارا یہ فیل کافروں کو کتنے دھانگنا کبار کیوں نہ وہ بلند درجوں والا مالک اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح کو نازل کر دیتا ہے وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے روح کا مطلب کیا مفسرین روح کے تین معنی بتاتے ہیں ایک وہ روح جو جب انسان کے جسم میں ہوتی ہے تو وہ اس کی زندگی کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے اور جب نکل جاتی ہے مکمل نکلتی ہے تو موت اگر آدھی نکلتی ہے تو نیند کا معاملہ ہوتا ہے روح جس کی وجہ سے زندگی کا شرارہ ہے زندگی کی حرکت ہے دوسری روح وہی جو انبیاء پر ناصل ہوتی ہے اور تیسرا مطلب روح سے روح الامین حضر جبریل امین ہے روح کی الفاظ قرآن میں جہاں بھی جس آیت میں آتے ہیں کسی آیت میں تینوں معانی اور کسی میں سے ایک اور کسی میں دو معانی جو ہیں وہ فٹن ہوتے ہیں اس آیت میں تقریباً تینوں ہی معانی فٹن ہو جاتے ہیں اللہ جو بلندہ رجات والا ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے روح وہ جس نے دو زندگیاں اور دو موتیں دے نی ہیں جب دل کرتا ہے روح ڈال کے زندگی دے کے دنیا میں پھیجتا ہے جب دل چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نکلوا لیتا ہے دو زندگیاں دو موتیں دینے والا جب چاہتا ہے جس بندے کے جسم میں روح ڈالتا ہے روح نکلواتا ہے یہ روح سے مراد ہمارے جسم کی روح ہے اور یہاں وہ بلند درجوں والا مالک جو قیامت کے دن کے سزا جزا کرنے والا ہے وہ وحی کے احقامات بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے جس نبی اور رسول پر وحی کے احقامات اتارنا اور بھیجنا چاہتا ہے وہ بھیج دیتا ہے کبھی اس نے حضرت نو علیہ السلام کو منتخب کیا کبھی حضرت سلیمان اور حضرت دعوود علیہ السلام کو منتخب کیا آدینہ دعوود اور زبورہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہم کلام ہونے کا شرح پکشا اور کبھی ابراہیم اور اسماعیل اور کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور پھر روح سے مراد جبریل ایمین بھی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں اپنے نبیوں اپنے پیغمبروں کے لئے ان کو مبوس کرنے کے لئے حضرت جبریل امین کو جس پر چاہتا ہے ان کو بھیج کے ان کو نبوت سے سرفراز کر دیتا ہے اور وہ دن جبکہ ساپ لوگ بے پردہ ہوں گے اللہ سے ان کے کوئی بات بھی چھپی نہیں ہوگی اس روز وہ پکارے گا آج باکشاہی کس کی ہے ریلیٹ کر لیجی ہم نے وشری صورت میں سورہ زمر میں پڑھا تھا کہ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی اور یہ زمین اور آسمان اللہ کے دست رس میں ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمین کو گھما رہے ہوں گے تو سوال کیا ہوگا لیمانِ الملک آج باکشاہی کس کی ہے آج حکومت کس کی ہے اپنے گھروں کی حکومت کرتے ہیں اپنے گھروں کی مالکنیں بن کے بیٹھی ہوئی تھی بتاؤ آج باکشاہی کس کی ہے سارے کا سارا عالم پکارے گا لِللَّا خِ الْوَاحِ دِلْقَحَار کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا دہرہ لیجئے ہر ایک کو اپنی کمائی کا بدلہ ملا ہے ہر ایک کو اس کی اپنے عمل اور اپنے قصب کا بدلہ بما قصبت ہر نفس کو جو اس نے کمایا اپنے قصب اپنے عمال اپنے کچھے چھٹھے نیکی اور گناہ کا عجر ملا ہے لطہ ضرور وازرتاً وزرہ اخرہ کوئی نہیں اٹھائے گا اور کوئی نہیں بھگ دے گا ایک بیٹی کو نیک ماں نہیں اس کا عمل نہیں پہنچے گا نیک ماں اپنے عمال کی وجہ سے بخشی جائے گی اور جنت میں جائے گی لیکن بیٹی کو بیٹی نیک ماں کی اس لیے وہ بخشی نہیں جائے گی ارے حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی نہیں بخشش اپنے اپنے عمال پر ہے کسی نیکوکار سے کرپ کسی تحجد گزار سے تعلق کسی عبادت گزار کی زوجیت بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گی بخشش کا ذریعہ اپنے عمل ہے اور پھر عمال سزا اور جزا کا ذریعہ بنیں گے بھی اپنے عمال کی وجہ سے اسکیپ ہو جائے گی کوئی نہیں دیکھے جائیں گے خیر ہے عمال کی پوچھ پکڑ بھی ہے عمال کا سزاب کتاب بھی ہے عمال کی سزا جزا بھی ہے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا وعبال بھی ہے اللہ محاسب نہ حساب یسیرہ اب پھر کیسے ہوگا کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا جس نے جو کمائیا اس کے مطابق اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے اللہ محاسب نہ حساب یسیرہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراؤ متنبع کرو اپنے عمال کا حساب دینا ہے اپنوں ہی کا دینا ہے اللہ بہت تیز ہے ظلم نہیں کرے گا عدل کرے گا ڈراؤ ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا کلیجے موں کو آ رہے ہوں گے آج تو سنتے ہو سنی آن سنی کرتے ہو پڑھتے ہو اور ادادوں کو بھولا دیتے ہو کیامت حشر قبر جہنم سنائی جاتی ہے بتائی جاتی ہے کان سے سنگے دوسرے سے نکال دیتے ہو محفل سے اٹھ کے فرابوش کر دیتے ہو کلیجے موں کو آ رہے ہوں گے لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے غم کیا ہوگا ارے کسب کیا کر کے آئے ہیں روائیے کیا کر کے آئے ہیں غم کیا ہوگا آج میرا بوجھ کوئی نہیں اٹھا رہا آج میرا وزن کوئی نہیں بانٹ رہا آج یہ عمال رسوہ کرنے والے ہیں غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے وہاں غموں کا پیمانہ عمال کی کمی ہوگی سودوں کا گھاٹا ہوگا یہاں غموں کا پیمانہ کیا ہے آج دنیا میں غموں کا پیمانہ کپڑے زیوروں کی کمی گھروں کا چھوٹا یا بڑا ہونا سواری کا پرانے موڈل کا ہونا موبائل کا پرانا موڈل ہونا رشتہ داروں کی باتیں تنقید کاروبار میں خسارہ ہونا غموں کے پیمانے اس دن غموں کے پیمانے دکھوں کے پیمانے فکروں کے پیمانے بدل جائیں گے لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پی کر کھڑے ہوں گے ظالموں کا یہ کون سے ظالم تھے جو لوگوں پر ظلم کرتے تھے یاد رکھئے گا دنیا میں بڑے سے بڑا ظالم دنیا میں ظالم سے ظالم شخص جابر سے جابر شخص اس کا خیال ہوتا ہے وہ کسی پر ظلم کر رہے ہیں نہیں جو جتنا بڑا ظالم ہے وہ اتنا بڑا ظلم اپنے پر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یاد رکھئے گا ایک ظالم مظلوم پر تو دنیا کی عارضی زندگی میں ظلم کرتا ہے نا لیکن اس مظلوم پر عارضی سٹے کی زندگی میں ظلم کرنے کے بعد اپنے لئے ابدی زندگی میں ظلم کا ماملہ اختیار کر لیتا ہے تو ہر ظالم ہر جابر نیٹ اینڈ آف دی ظلم کس پر کر رہا ہوتا ہے ظالم و انفسہ وہ اپنوں پر ظلم کرتا ہے اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہوتا ہے آپ نے اسی لئے فرمایا ہے نا کہ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا کہاں کی اندھیریں قبر کی اندھیریں حشر کے اور پلزرات کی اندھیریں اور جس کے لئے نور نہیں ہوگا جس کے لئے برحان نہیں ہوگی اس کے لئے نجان نہیں ہوگی ظالموں کے لئے کوئی مشفق دوست نہیں ہوگا کوئی صفارشی نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائیں اللہ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے کیسے اللہ نے قیامت کے دن کا نظارہ اور پھر بتایا اپنے عمل کو درست کرو اور کس کا درست کرو اپنے آپ کو کتنی باریکی سے درست کرو یہ جو تم چوری چوری سے نگاہ بھی ڈالتی ہو نا اتنی پوشیتا چیز کو بھی جانتا ہے تمہارے دلوں کے اندر آنے والے وصوصے وہ کتنا باریک بین ہے کتنے لوگ آرام سے کہتے تھے اور یہ چھٹ چھٹی باتوں سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ بہت چھوٹی بھی نہیں ہوتی میں فلم میں بیٹھ کے کسی کا مزاق اڑایا جاتا ہے کسی کی اقیبت کی جاتا ہے کسی کو بیزت اور زلیل اور رسوہ کیا جاتا ہے آہ چھوٹی سی بات آہ چھوٹی سی بات ہے آہ چھوٹی سی بات ہے اور ویسے وہ تو چھوٹی کو بھی دیکھتا ہے اور وہ چھوٹی کو بھی تو لے گا چونکہ اندر کے برابر وزن ڈیٹیکٹ کروائے گا وہ اللہ نے گاہوں کی چوری تک سے واقع ہے وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں میں یاد رکھیے گا دین مجھ سے اور آپ سے آپ نے سورہ نور پڑی سورہ حضاب پڑی سورہ راب پڑی سورہ بکرا پڑی اللہ نے ہمیں ہمارے زہریت کے طریقے بھی سکھائے ہیں لیکن یاد رکھیے گا دین صرف زہریت کا مطالبہ نہیں کرتا دین ہم سے صرف ہمارے آوٹورڈ اپیرنس کا ہاں وہ فرائض ہیں there is absolutely no doubt کہ ان کے بغیر بھی معاملہ نہیں ہے لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ دین مجھ سے میری صرف ایک زہریت اور ایک زہری اٹھاؤ ارے دین میں داڑی ہے داڑی میں دین نہیں ہے اگر یہ کوئی سمجھے کہ میں نے داڑی رکھ لیا اور میں نے ابایا بنا لیا کہ آپ اوڑ لیا اور میں نے دین مکمل کر لیا تو this is not all دین ہاں یہ دین میں ضروری ضرور ہے اور دین کے فرائض ضرور ہے لیکن کوئی یہ سمجھے کہ اس کے ساتھ دین کی تکمیل ہوگی نہیں دین صرف چند ظاہری لبادے اوڑ لینے کا نام نہیں ہے دین ظاہر اور باطن کے تزاد سے بچنے کا نام بھی ہے اپنے دلوں کو بھی صاف کرنا ہے اپنے باطن کو بھی بدلنا ہے اپنی سوچوں کو اپنی تمناوں کو اپنی آرزوں کو اپنی قائشوں کو اور اپنے دل کی حالتوں کو بھی بدلنا ہے وہ جو فائنل دن کا ممتہن ہے ارے پرچے کی تیاری کیسے کرتے ہیں جیسا ایگزیمنر ہوتا ہے ویسی نا ہمارا جو سب سے بڑے دن کا ایگزیمنر ہے جو ہمارا امتحان لینے والا ہے جس نے میرا اور آپ کا وائیوہ لینا اللہ اکبر اللہ ہم حاسب اللہ خصہ پہ یسی رہ وہ دلوں کے راز جانتا ہے اللہ ہم اتواخر کل بھی میں نفع کی اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاکھ فیصلہ کرے گا رہے وہ رہے وہ جن کو یہ مشرقین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے سب کچھ جو محفل میں بیٹھ کے لوگوں کے درمیان کرتے وہ بھی سنتا دیکھتا ہے ہاں لیکن جو خاموشی میں اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے کرتے ہو مزاق چوگلیاں غیبتیں تنقید حسد یا ظلم کی کوششیں وہ سب کچھ سنتا دیکھتے ہیں کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کیوں لوگوں کا انجام نظر آئے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے ان سے زیادہ اثرات زمین میں چھوڑے سمود نے چھوڑے آد نے چھوڑے قومِ لوت نے چھوڑے قومِ فیرون نے چھوڑے احرامِ مصر کے چھوڑے مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا زمین کی ترقیہ زمین کا مال عوضے اقتدار قیامت کے دن بچانے کا ذریعہ نہیں بنیں گے یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول بینات روشن نشانیاں دینے میں بہت سخت ہیں ایک جنرل تذکرہ اور پھر ایک سپیسپک واقعہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیاں اور نمائع سند ماموریت کے ساتھ بھیجا فیرون حاکم تھا فیرون حاکم تھا حامان اور قارون اس کے دور کے لوگ تھے قارون ارسٹوکرائٹس کو رپریزنٹ کرتا ہے اور حامان بیوروکرائٹس کو رپریزنٹ کرتا ہے اس دور کا بیوروکرائٹ حامان تھا اور اس دور کا ارسٹوکرائٹ قارون تھا تو اس دمانے کے سارے قسم کے لوگوں کی در بھیجا گیا اللہ کی نشانیاں موجزے سب کچھ آیا مگر انہوں نے کیا کہا ساہر رہے تو جادوگر ہے قذاب جھوٹا ہے پھر جب وہ ہماری طرح سے حق لے کر ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگی مان لاکر اس کے ساتھ شامل ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو مگر کافروں کی چان لکارت گئی ایک روز فیرون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو تو سیزرا میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں پکار دیکھے اپنے رب کو مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل دے گا یہ ملک میں فساد برپا کرے گا ہر حق پرست ٹولے کو اور حق حق پرست فرد کو ہر دور میں کیا کہا گیا فسادی ٹیررسٹ ٹیررزم برپا کرنے والا تمہارے سسٹم کو چینج کر دے گا یہی آج بھی اترازات موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو ہر اس متقبر اس متقبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں لاتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کی سانزش ان کو نگیٹ کرنے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے قاتلانہ سانزش فیرون نے کی درباریوں کے ساتھ ملی بھگت ہوئی اس کے بعد کیا ہوا وہ وہ مومن نے اپنے ایمان کا اعلان کیسے کیا انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی رودان سنائے کہ وہ مومن جس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ قاتلانہ سانزش کا اعلان کیا گیا تو کیسے اس نے اپنا اعلان ایمان کیا اور کیسے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافنت اور ان کے لیے دین کی اشاعت میں موافنت کا طریقہ اختیار کیا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکانتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستقبروکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العیسات ام ما یسفون والسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین